اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہاری سحیل آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر ٹو ایکسوسائز ٹو پوائنٹ فور کلاس نائن ایکسوسائز ٹو پوائنٹ فور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس ایکسوسائز میں کون کون سی میتھرڈ جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں کون کون سی ٹکنیک جو ہیں ہم سیکھنے کو ملیں گی ہم نے کس طرح سے کوشن کو سمپلیفائی کروانا ہے سی ایکسوسائز ہم دیکھتے ہیں هم ایکسوسائز کونک کے لاز دیکھے ہیں ایکسوسائز کیا ہے ایکسوسائز کیا케 ہم ایسی اسی بھی ویریے بل کے پر اےٰ کی مہا راپایس兌 ہے یا دگری یا پھر پاور ہم اسے کہتے ہیں یہ ماہر پاس دیا ہوا ہے اگر اس طرح کی فارم آ جاتے ہیں اس طرح کی فارم کو ہم نمیریکلی کیسے کر لیتے ہیں؟ 2 کی پاور 2، 2 قاس سکویر means 2 جو یہ نچہ والا ہے یہ ماہر پاس بیس ہے اور یہ اسے چینج کر کے ہم 3 کر لیں بشک تو جو 3 ماہر پاس آ رہا ہے یہ ماہر پاس ایکسپونیٹ تو اس سے کیا آج ہم جولز پڑھتے ہیں اس کی لاس کون سے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں تو فرس ہم سمجھتے ہیں ماہر پاس فرس لا کونس آ رہا ہے فرسٹ اے ایم ڈوٹ اے این مارے پاس سیم بیسس سیم بیس اے اے کی پاور اے اے کی پاور اے اے بیسس بیسس ہمارے پاس اے اے سیم ہے دو پیسس سیم آ جائے ہیں اور ایکسپونیٹ تو ہم اسے کر دیتے ہیں اے ایم پلس اے 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 سیم ہے اور ملٹیپلائے ہو رہے ہوں تو ہم اس کو ایک ہی بیس میں لکھ دیتے ہیں لیکن پاور جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں اس کو نمیریکل ریٹور پہ ہم سورف کر لیتے ہیں ٹو کی پاور فائیو ڈوٹ ٹو کی پاور اے ایٹ بیسس سیم ٹو ٹو سیم ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہاں پہ ملٹیپلائے اے ایٹس مین جو پاور سے ہیں وہ ہو جائے گی ایڈ ٹو کی پاور ٹھر ٹی یہ ہمارے پاس آجاتا ہے فرس vont اگر ہمارے پاس سیم آجائےに لوگ وہ ملٹیپلائے ہو رہی ہوں تو ہم نسول کی پاور سے کر دیتے ہیں ای зайب اسی طرح سے اگر ہمارے پاس بعض جو روا'd وہ اس co ہوں اب سیکنڈ اگر ہمارے پاس بیسی جو ہوں وہ سیم ہے لیکن اب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے پہلے بیسی سیم تھی ملٹیپلائے ہو رہی ہے اب ہمارے پاس بیسی جو ہیں وہ بیسی ابھی بھی سیم ہے لیکن ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو پاورز ہو جائے گی مانس ایم مانس این اوپر جائے گا تو یہ ہو جائے گا مانس کے ساتھ اس کو بھی ہمیں صورت کر لیتے ہیں گو گے پاور پائی فہا گے بائی ڈیوائیڈ بائی کی پاور پائی فی ڈیوائیڈ بائی ڈیو کی پاور ثری یہ پلس اوپر جاکے ہو جائے گی نیگٹیو نیچے پلس اوپر جاکے ہو جائے گا نیگٹیو 2 کی پاور 2 اس آنسر یہ مار پاس سیکنڈ رول جو ہمار پاس ہاں پہ لاز ہو گئے تھرڈ a کی پاور n whole power n equal to اگر ہمار پاس m کی پاور n اس کی whole power n آن تو جب ہم اسے سمپلیفائی کریں گے جو ہمار پاس پاور جو ہیں وہ آپس میں ہو جائیں گے ملٹیپلائی m ملٹیپلائی n اب اس کا فورتھ رول a b کی whole power n اب مار پاس دو لیدہ لیدہ ویلیوز ہیں وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں a and b power n جب ہم اس کے بریکٹس کھولیں گے تو یہ سپریلی ایک دوسرے کے بیس آ جائے گی a کی پاور n b کی پاور n تو یہ ملٹیپلائی ہی ہوں گے اس کو بھی ایک ایک اکزیمپل کر لیتے ہیں 2 2 into 3 کی پاور 2 means 2 کی پاور 2 multiply 3 کی پاور 2 2 2 2 کی پاور 2 3 کی also powers 2 تو یہ مار پاس جو ہے وہ اسے simplify کر دے یہ مار پاس جو ہے ہم 4 رول ہو گئے ہیں اب ہم آگے آتے ہیں 5 پہ جب ہمارے پاس دو ویلیوز ملٹی پلے ہو رہی تھی ہو اس کی جو پاور ہے ہم نے اسے لادہ لادہ سپریٹری کرکے لکھ دیا ایز ایز دو ویلیو جو مارے پاس ڈیوائیڈ اور یہاں اس کی ہور پاور ہے ایرس مین اے کی پاور ہے ڈیوائیڈ بائی بی کی پاور ہے ہم نے اسے لادہ لادہ گھٹکے لکھ دیا ہے اب ہم اس کے سکس پاور پہ آتے ہیں اگر کسی بھی بیس کی پاور کوئی بھی مارے پاس فیری ایبل آجائے کونسٹنٹ آجائے اس کی پاور جو ہے وہ زیرو ہو جائے اگر اس کی پاور زیرو ہو جائے ایرس مین بھی جو ایکوال ٹو ون ہے اب یہاں پہ ایک ہی جمعہ پہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے چاہے وہ نائن ہو جائے نائن کی پاور زیرو Itsneew is equal to ون اگر ہمارے پاس ہنڈر ہو جائے ہنڈری پاور ایرس ہی ایپال ٹو ون ہنڈر ہوا جائے ہنڈڈ اور ہنڈر کی پاور ڈی ایڈو آجائے کونسٹنٹ ہوا ڈو ون جو بھی ہمارے پاس بیس آجائے اس کی جو ڈگری ہے اس کی پاور جہاں وہ زیرو ہوجائے جو ڈو ون اب ہم آگے نیکس آتے ہیں سیونتھ رول ایکی پابر مائنس ہے اگر مائنس ہے اسے پوزٹیف میں چینج کریں گے تو یہ نیچے جا کے ہو جائے گا پوزٹیف اگر اوپر ہے ملٹیپلی ہو رہا ہے تو ہم اسے ڈیوائیڈ کے فارمے لیں گے پوزٹیف کے فارم کے اندر تو یہ ہم نے جو ہے وہ رولز پڑھ لی ہیں سیونتھ رولز اسی رولز کی مدد سے جو ہماری ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ فور وہ بھی اسی طرح سے ہی سولو ہوں گی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور کوشن نمبر وان فرسٹ پارٹ فرسٹ پارٹ ہم اسے سولف کرتے ہیں ٹو فورٹی تری مائنس ٹو بائی تری ترٹی ٹو مائنس ون بائی فائی ڈیوائیڈ بائی انڈر اوٹ ون نائنٹی سکس مائنس ون یہ ہمارے پاس ایک کوشن ہے اس کو ہی اب ہم آگے سوٹ کرتے ہیں ٹو فرسٹ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ مائنس ون بائی فائی فائنٹ مائنس ون تو ہم ان جو مائنس ون بائی فائی فائنٹ مائنس ون پلس اس کی پاور کے ساتھ پلس ہوگا جو مائن پاس ٹو فورٹی تری کے ساتھ سائن ہے سائن چینج نہیں ہوگا سائن بس پاور کا چینج ہوگا کوفیشن کا سائن نہیں چینج ہوگا جو سائن چینج ہوگا جسٹ ایکسپوننٹ کا ہی ہوگا سیم ایچ جسٹ ہے ٹو سے تھٹری نو کی پھول پاور مائنس ون بائی فائیف اوپر مائنس نیچا کے پلاس ون بائی فائیف اب یہاں پے ہم اسے اوپر ون لیک دیں اوپر کچھ نہیں ہے تو یہاں پے وننائنٹی سیسس مائنس ون ملٹی پلائی ون بائی ٹو ریڈگل سائن سکوئر رور تھا سکوئر رور ختم کیا تمہار پاس آگیا ون بائی ٹو جب اسے ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کرانے سے مائنس ون ملٹیپلائی ون بائی ٹو مائنس ون بائی ٹو ہو جائے گا نیچے مائنس اوپر آکے پوزٹیف ون نائنٹی سیکس ون بائی ٹو دی بائیڈ بائی ٹو فورٹی ٹری ٹو بائی ٹری ٹھرٹی ٹو ون بائی فائی اب ہم یہاں پہ ایلسیم لیتے ہیں ایلسیم ون نائنٹی سیکس ٹو فورٹی ٹری اور ٹھرٹی ٹو کا تو اس کا ایلسیم لیتے ہیں ٹو فورٹی ٹری ٹری ایڈز آ ٹری وان ٹری ٹوانٹی سیون ٹری نائنز آ ٹری تھریز آ آنڈ ٹری وان وان ٹو ٹری فور فائی ٹری کی پاور فائی یہ مار پاس آگیا ٹری کی پاور فائی اب ٹریٹی ٹو ٹو سکسٹین ٹو ایٹ ٹو فور ٹو 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 وان ٹو ٹو ٹری ٹو ٹو یہاں پہ ٹو کی پاور فائی آنڈ وان نائنٹی سیکس وان نائنٹی سیکس کو کرتے ہیں تو وان نائنٹی سیکس جو ہے مار پاس فورٹین کا سکیار وان بائی ٹو ڈیوائی بائی ٹو فورٹی ٹری مار پاس کی ہول پاور ٹو بائی ٹری یہاں پہ کیا رہا ٹری آرہا تو ہم اس کو جو مار پاس ٹری کی پاور فائی پائی اس کو ہم ٹری کی چینج کر لیں پاور مینز ٹری کی پاور ٹری ٹری کی پاور ٹو ٹری پلاس ٹو یعنی ٹری کی پاور ٹری جو ٹری کی پاور ہم یہاں پہ اسے لکھ دیتے ہیں ٹری کی پاور ٹری ٹری کی پاور ٹو ٹو بائی ٹری دور ٹو کی پاور فائی وان بائی فائی فائی five سے کینسل ٹو 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 سے کینسل اوپر ٹرین ڈیوائی بائی ٹری کی پاور تھری ملٹیپلائی ٹو بائی ٹری دور ٹری کی 3 کی پور 2 ملتیپلی 2 بائی 3 2 کی پور 2 3 3 سے کنسل 2 1s اور 2 7s اور 7 اٹھر پاس 7 3 کا سکار دوٹ 3 کی پور 4 بائی 3 2 کی پور 4 بائی 3 now 3 7 کی پور 2 3 کی پور 3 بائی 3 7 کی پور 9 9.3 کی پاور 3 by 3 ڈور 3 کی پاور 1 by 3 7.9.3 3 کی پاور 3 اب ہم یہاں پہ دیکھیں ہم نے 3 کی ڈیوائی بائی 3 اور ہم نے 3 کی اس کو اورر میں چینج کیا 3 3 پلاس 1 by 3 3 ڈیوائی بائی 3 3 1 by 3 جو مار پاس 3 3 سے گانسل مار پاس 3 آگیا یہاں پہ cube root یعنی 1 by 3 اسے آگے سورف کر لیتے ہیں 7 1 by 9 ملٹیپلائی 3 27 cube root of 3 یہ مار پاس آنسر آگیا یہ سمپلیفائی کر کے 243 minus 2 by 3 32 minus 1 by 5 اور یہ ہم نے سورف کر لیا کہ مار پاس جو آنس آرہا وہ 7 27 cube root of 3 یہ مار پاس آنسر یہ مار پاس کوشن نمبر بن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ کا سیکنڈ پارٹ 2 x 5 y minus 4 multiply minus 8 x minus 3 y square اب ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو فرسٹ پہلے multiply کرتے ہیں 2 multiply 8 plus minus minus 2 multiply 8 16 x5 y minus 4 multiply x minus 3 y 2 تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں جو مار پاس spaces ہے x x ایکس سکیئر 5 مائنس 3 2 y مائنس مائنس پلس سائن بھڑی بیلیو کا مائنس 2 مائنس سکسٹرین ایکس سکیئر y 2 یہ مار پاس جو ہے اچھا اب y جو ہے اوپر مائنس ہو آ رہا ہے تو مائنس کو ہم پوزیٹیو میں جب چینز کریں گے تو y کی جو پوزیشن ہے ہم نے اسے بھی چینز کر دیا y اوپر مائنس نیچہ کے پوزیٹیو کا یہ مار پاس جو ہے کوشن نمبر 1 1 second part complete ہو گیا اب ہم آتے ہیں کوشن نمبر 3 یعنی پار 3 پہ کوشن نمبر 1st part x minus 2 y minus 1 z minus 4 divide by x4 y minus 3 z0 minus 3 cube first value 3 اب ہم اس سے solve کرتے ہیں x minus 2 first sub کے ساتھ جوارہا minus کا sign آ رہا ہے تو minus کا sign کو چینز کرنا ہے ہم چینز کر دیتے ہیں جو negative ہے جو denominator میں denominator میں لکھ دیتے ہیں جو denominator میں negative ہے اسے numerator میں اوپر مائنس پاس ساری values جو ہیں وہ positive آ رہی ہیں x4 dot x plus 2 y3 یہ نیچے negative کا پڑھا کر positive y minus 1 اوپر minus نیچے positive ہو جائے گا plus 1 z0 dot z plus 4 minus 3 یہاں پہ ہمارے پہ جو ساری signs آ لے تھے ہم نے ان کے positions کو ہم نے چینز کر دیا y3 divide by x4 plus x2 basis same powers ہو گئیں add y1 x 0 plus 4 4 minus 3 y3 basis same divide ہو جائیں ہے اس میں powers ہو جائیں minus y minus 1 x x y 4 minus 3 اب مارے پار جو ہے وہ value آ گئی x2 y power 2 divide by x power 6 z power minus z power 4 اب جو whole power ہے وہ negative میں آ رہی ہے تو negative کے اندر ہم سب سے پہلے تو ختم کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس اندر positive value ہے اندر جو value سب سے ڈیسی پروکر لے لیتے ہیں y divide by x 6 z 4 y 2 plus 3 کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس sign تھے وہ minus آ رہا تھا یہاں پہ minus کا sign آ رہا تھا اس minus sign کو positive کرنے کے لیے ہم نے اندر positions تھی ان کی جو denominator تھا اسے denominator میں change کرتا جو denominator میں دیکھ x کی پاور 6 z کی پاور 4 x کی پاور 6 z کی پاور 4 and y square یہ مار پہ 12 y 6 یہ مار پہ جو value آگئی ہے اب ہم اسے جو کوشن ہے کوشن نمبر first card third part وہ complete ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں کوشن نمبر 4 پہ کوشن نمبر 1 part 4 81 and dot 3 multi 3 کی power 5 3 4 and minus 1 243 divide by 9 2 and 3 کی power 3 تو اب جہاں پہ دیکھیں مار پہ جو values آرہی ہیں وہ 3 کی power کے 3 base ہے 81 35 3 243 9 4 9 2 1 3 کی power 3 تو مار پہ جو ہے سب کو ہم values کو ایک same base میں convert کر دیتے smallest جو ہوگی مار پہ space 81 جو آرہا اس کا ہم لیتے ہیں lcm 81 327 39 33 31 1 2 3 4 3 کی power 4 یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 3 کی power 4 and 2 3 کی power 5 minus 3 4 and minus 1 3 3 2 2 4 3 81 3 27 3 9 3 3 3 یہ دیکھیں ہمانا gain اس کا lcm لے لیا 1 2 3 4 5 3 5 divide 9 means 3 square multi whole power 2 and 3 power 3 3 4 and plus 5 basis same power 3 3 4 and basis at plus 3 now simplify 3 4 and plus 5 3 4 and itse bhi aaghe 4 and plus 5 minus 3 4 and plus minus minus sin value ka 4 divided by 3 4 and plus 3 یہ ہمارے پاس جو ہے یہ value آگئی اب ہمارے پاس جو ہے اسے لیدہ لیدہ کر کے sorf کر لیں 3 4 and plus 5 divide by 3 4 and plus 3 minus 3 4 and plus 4 divide by 3 4 and plus 3 جو ہمارے پاس جو ہے یہ 3 جو whole divide ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ہم نے اس سے سپری لیے لیدہ لیدہ کر کے لکھ دیا ہے 3 4 and plus 5 minus basis same powers کے ہو جائیں گی basis same divide or it means powers اس کے ہو جائیں گی minus 4 and minus 3 4 کے ساتھ positive sign اوپر آیا تو negative 3 کے ساتھ positive sign اوپر آیا تو negative as it is اب یہاں پہ کرتے 3 4 and plus 4 minus 4 and minus 3 4 oupă آیا minus 4 and 3 oupă minus 3 4 and 4 and 3 cancel 4 and 4 and 3 5 minus 3 2 minus 3 4 minus 1 1 3 ki power 2 3 3 power 2 3 3 is 9 minus 3 9 minus 3 which is equal to 6 یہ mair pa jo hai solution آ گیا یہ جو ہم نے کیا ہے یہ step most important and easy step ہے کہ آپ اسے سمجھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے clear ہو جائے گا کہ ماں رو پاس کیا تھا جو آنترہ ہے 3 4 and plus 5 minus 3 4 and plus 4 یہاں پھر ہم نے common لینے کے common بھی لیا جا سکتا ہے کہ 3 and 3 4 and common آرہا اگر ہم common بھی لے لیں تو ہم رو پاس ہی آئے گا تو اس سان طریقہ ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہم اس کو لیدہ لیدہ سے ڈیوائید کرتے اور ڈیوائید کرنے کے بعد ہمارے پاس 3 2 minus 3 1 اور 6 6 آئے گا یہ ہمارا کوشن نمبر 1 ہے یہ complete ہو گیا کوشن نمبر 2 x x a x b a plus b multiply x b x c b plus c multiply x c x a c plus a which is equal to 1 یہاں پہ ہم اسے solve کرتے ہیں left hand side left hand side لیتے ہیں تو ہمارے پاس کہہ x a minus b a plus b basis same powers کیا ہو جائیں گی minus کیونکہ divide ہو رہی ہے a minus b multiply x b minus c یہاں پہ بھی same situation basis same divide ڈھو ڈھ جائیں گے minus b plus c multiply x c minus a c plus a x یہ power یہ power اگر مہ廠 پر جو base ہے اس کے ایک پاور سا جائے دیں تو law of exponent کے مطابق پاور جو ہیں وہ ہوں گی آپ پس میں multiply a plus b a minus b dot x b minus c multiply b plus c dot x c minus a c plus a a minus b a plus b a square minus b square یہاں پہ فارول لگ گیا a minus b a plus b a square minus b b square x b square minus c square dot c square minus a square اب مار پاس basis آگئی x x اور x تو basis کیا ہیں same ہے اور multiply ہو رہی ہیں تو پاور سو جائیں گی add x a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square a square a square سے cancel b square b square سے cancel c square c square سے cancel remaining جو مار پاس کوئی بھی جو مار پاس number ہے a b سے کچھ نہیں بجھتا تو it's mean x کی پاور 0 اور x کی پاور 0 آجائے it's mean یہاں پہ کیا ہوگا which is equal to 1 اور 1 جو ہے مار پاس right hand side ہے which is equal to right hand side تو ہم یہاں پہ کہہ دیں left hand side equal to right hand side thus proof تو یہاں پہ مار پہ جو question number 2 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا exercise 2.4 کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہاں تک آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ سمجھ انگیش امید ہے موسیقی